آج ہم آپ کو بھارت اور پاکستان کی دو مشہورے زمانہ ایکٹرسز، روحی بانوں اور پروین بابی کی ایک جیسی کہانی سنائیں گے جن کے مقدر میں احساس محرومی، بیوسی، زمانے کی ناقدری، اپنوں کی بیروحی، تنہائی کا عذاب اور مالی پریشانیوں کی بیرہم ٹھوکنے آئیں سرحد کے آرپا رہنے والی ان عذاکاروں کی لاچارگی سے بھری زندگی میں آرزویں اور خواہشات پل پل تڑپتی اور سسکتی رہیں دونوں ساری زندگی سہاروں کی تلاش میں ادھر سے ادھر بھٹکتی رہیں بدقسمتی یہ کہ دونوں کے حصوں میں دکھ اور احساس محرومی کے گہرے سے عبادل منڈلاتے رہے شہرت کے عروج پر کئی مردوں کے دل ان کے لئے دھڑکتے رہے لیکن جب زوار آیا تو کسی کے دل میں ان کے لئے درد بیدار نہ ہوا عمر کے بیرہم گھاؤ نے بھی رہی سے ہی ساری قصر پوری کر دی یہ دونوں شہرہ فاق خواتین آہستہ آہستہ تنہا ہوتی گئے اور جب انہیں نفسیاتی بیماریوں نے کھیرا تو خوف اور قرب نے ان کے دل کے ویران آنگر میں جڑے پکڑنا شروع کر دی ریاست جونہ گھڑ کے باوی شاہی خاندان میں آنکھ کھولنے والی پریچہرہ پروین محمد علی باوی نے شہرت کا سفر انتہائی مختصر عرصے میں تیع کیا حیجان خیز انداز ہی نہیں غیر معمولی اداکاری نے بھی انہیں پلک جھبکتے میں بالی وڈ کی کامیاب فنکاراؤں کی فیرس میں لاکھڑا کیا پندنہ برس کے فلمی کریئر میں پچاس فلموں میں ہیرون کا کردار نبھایا ہر اداکار کے ساتھ کام کیا لیکن امیتہ بچن کے ساتھ جو کام کیا وہ لوگوں کے دلوں میں گھر کر گیا وہ امیتہ بچن کی مجبور دیوار کالیا، عمر اکبر انتھنی، شان اور مہان جیسی سپر روپر ہٹ فلموں کی ہیرون بنی کیا یہ اعزاز کم نہیں تھا کہ امریکی جریدہ ٹائم کے سرورک پر ان کی تصویر شائع ہوئی ایسے میں پروین باوی کے دل کا پنچھی کبھی مہشپٹ کی ڈال پر بیٹھا تو کبھی ڈینی تو کبھی کبھیر ویدی کی اپنے وقت کی بولڈ اینڈ بیوٹی فل پروین باوی سچے پیار کی تلاش میں دربدر کی ٹھوکنیں کھاتی رہی پھر ایک وقت ایسا بھی آیا جب ہر سہارت تنکے کی طرح کمزور ثابت ہوا تو احساس محرومی کے سائے اور گہرے ہوتے گئے فلمیں فلوپ ہونا شروع ہوئیں تو وہ ہدایتکار جو پروین باوی کی ایک ادا پر فدا ہونے کو تیار ہوتے تھے اپنی راہیں بدلنا شروع ہو گئے ان حالات میں پروین باوی نے فلموں سے آرجی رہتی کی بھی اختیار کی اور واپس بھی آئیں لیکن سب کچھ بدل چکا تھا وہ پیش منظر سے پسے منظر میں چلی گئی تھی فلموں میں کام نہ ملنا اور پھر لوگوں کی بے روخی نے انہیں شیزو فرینا نامی مرض میں مقتلا کیا یہ اسی بیماری کا اثر تھا کہ انہوں نے امیتہ بچن کے خلاف عدالت کا دروازہ تک کھٹ کھٹا دیا پروین باوی نے الزام داغا کہ امیتہ اب ان کی جان کے دشمن ہیں کئی ہفتوں تک چلنے والی اس عدالتی کاروائی میں پروین باوی خود تو مالی بہران سے ضرور دوچار ہوئی لیکن امیتہ بچن کو مجرم ثابت نہ کر سکے مر کر ایک بار پھر پرانے دوستوں کی طرف دیکھنا چاہا تو وہاں دور دور تک کوئی نہیں تھا ان میں سے ایک مہشپٹ نے بعد میں ارتھ اور وہ لمحے بنا کر اپنی کتاہیوں کا کفارہ ادا کرنے کی کوشش کی تاہم شادی جدہ محبوب چاہے وہ قبیر ویدی ہو یا ڈینی اور یا پھر مہشپٹ اس اداکارہ کے ساتھ تعلق کو کوئی قانونی لشتہ دینے کو تیار نہ ہوئے پروین باوی نے اس حقیقت کو جان لیا کہ وہ ان سب کے لئے صرف وقت گزارنے کی شاید تھی اور یہی غم انہیں نفسیاتی اور ذہنی امراض سے مزید قریب کرتا چلا گیا دیگر بیماریوں نے آن گھیڑا تو پروین باوی نے میں نوشی اور دوائیوں کا ذریعہ سب کچھ بھولنے کی ناکام کوشش کی پھر بائیس جنبلی سن 2005 کو مومبئی کے فلیٹ میں گمنامی کی زندگی گزارتے ہوئے اچانک پورا سرار طور پر موت کی نیند سو گئی کیسا علمیہ ہے کہ اپنے دور کی اس بڑی اداکارہ کی موت کی خبر فلیٹ سے اٹھنے والی بدبو نے دی پوس مارٹم کے ذریعہ معلوم ہوا کہ پروین باوی تو دو دن پہلے ہی جل بسی تھی کیسی ستم ذریفی ہے کہ ہر محفل کی جان سمجھی جانے والی پروین باوی کے آخری سفر میں بولی وڈ ستاروں نے انہیں تنہائی کا دکھ دیا جس سال پروین باوی کی زندگی کا چراغ گل ہوا اسی سال یعنی سن 2005 میں سرحد کے اس پار پاکستان میں اپنے وقت کی مشہور اداکارہ روحیبانوں کا جوانسال اکلوتا بیٹا علی رضا لاہور کے علاقے گل بود میں بے رحمی سے قتل ہو گیا جس کے بعد روحیبانوں کے زندگی میں مسائل کے ناختم ہونے والے طفان کا آگاس ہو گیا بیٹے کی موت کا زخم جیسے اکیلی ماں روحیبانوں کی روح کو تار تار کر گیا ان کے جذبات اور احساسات نوکینی کچیوں کا روپ دھار کر انہیں اندر ہی اندر لہو لہان کرنے لگے چند ماہ بعد ان کو اپنی والدہ کی سوخ تلاش ملی تو جیسے ان کی دنیا بلکل ہی ویران ہو گئی پروین بابی کی طرح یہ بھی دماغی بیماری چیزو فرینیا کا شکار ہو گئی کیسی عجیب بات ہے کہ جس شہر مومبئی میں پروین بابی نے زندگی کی آخری سانسے نہیں اس سے روحیبانوں کا تعلق بھی خاصا پرانا تھا کہا تو یہ بھی جاتا ہے کہ روحیبانوں کی پیدائش مومبئی میں ہوئی والدہ زینت بیکم طبلہ نواز استاد اللہ رکھا کی دوسری شریک سفر بنی روحیبانوں کے ستیلے بھائی شہرت یافتہ طبلہ نواز زاکر حسین ہے والدہ روحی کی پیدائش کے بعد پاکستان آگئی پچاس کے قریب ڈرامو میں کام کرنے والی سکوبرو اور مساری اداکارہ نے ایک محبت سو افثانے زرد گلاب قلا کہانی پکی ہویری اور کرنگ کہانی جیسے لازوال ڈرامو میں کام کیا شہرت کا یہ سفر انہیں فلموں کی طرف بھی لائیا جب ہی ان کے دامن میں دلہن ایک رات کی دل ایک کھلونا خدار محبت اور ٹیپو سلطان جیسی یادگار فلموں کا تفہ سمایا ہوا تھا شہرت کے سفر میں آنکھیں بچھائے پرستار پروڈیوسرز اور اداکار پیٹھے رہتے تھے لیکن کامیاب ازدواجی زندگی نہ ہونے کا احساس انہیں دکھ اور رنج کی تصویر بناتا چلا گیا روحیبانوں کسی ایسے شریک سفر کی خوج میں رہیں جو ان کے دکھ اور درد کا مدعبہ کر سکے تھے پھر جب ان کے اروج کا سورج غروب ہونے لگا تو ٹی وی ڈراؤ میں کیا آدھکاروں اور پروڈیوسروں نے بھی انہیں اپنی زندگیوں سے نکالواہی پھینکا اجڑے اجڑے بال چہرے پر جھوریاں پھٹے پرانے وہ سیدھا بدگودار کپڑے اور بہکی بہکی باتیں جیسے روحیبانوں کی شناخت بن گئی کوئی تصور نہیں کر سکتا تھا کہ یہ وہی روحیبانوں تھیں جو ستر عرصی کی دہائی میں ٹیلی ویژن پر مہارانی کی طرح راج کیا کرتی تھی روحیبانوں ذہنی بیماریوں میں گھرتی چلی گئیں ان کی جائداد پر نامعلوم افراد اور اپنی ہی خاندان کے معلوم افراد کے قبضے ہوتے چلے گئے کبھی ان پر قاتلانہ حملے کی خبریں ملتی اور ایک وقت ایسا بھی آیا کہ کروڑوں کی جائداد والی یہ عدکارہ شیلٹروں میں رہ کر بے وسی اور مجبوری کی داستان بن گئے روحیبانوں نے بھی پروین بابی کی طرح اپنوں کی طرف دیکھا تو وہاں بے روخی اور اجنبیت کے سوا کچھ نہ ملا پھر یہ اطلاع ملی کہ وہ سب کو چھوڑ چھاڑ کر وہن کے پاس ترکی چلے گئیں اور پھر پچیس جمبلی سن 2019 کو ترک شہر استمبول کے اسپتال میں پرائیڈ آف پروفارمنس کا عزاز رکھنے والی روحیبانوں روح پر لگنے والے کئی زخموں کے باعث خاموشی سے ہمیشہ کے لیے آنکھیں موند کر سو گئے دکھ اور افسوس کی بات تو یہ ہے کہ روحیبانوں کی میت بھی پاکستان واپس نہ لائے جا سکے اور ان کو استمبول میں ہی دفن کر دیا گیا پروین بابی ہوں یا روحیبانوں دونوں اپنے بیچے بسیف اقام چھوڑ گئیں کہ فن کی یہ دنیا صرف اور صرف چڑھتے سورج کی پوجہ کرتی ہے یہاں ہر رشتہ اور ہر تعلق صرف اس وقت تک قائم رہتا ہے جب تک شہرت کی دیوی مہربان ہو ادھر اس دیوی نے آنکھیں بدلیں ادھر ساری دنیا توتہ چشم ہو جاتی ہے یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا